بھدروہ میں ان دنوں لوگ ٹرافک کی پریشانے سے جوج رہے ہیں گھنٹوں دگلے والے جام کی وجہ سے مقامی لوگ تو پریشان ہے ہی سیاہوں کو بھی خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کی بانے تو جس مقام پر پہنچنے میں تیس منٹ کا وقت لگتا ہے وہاں پہنچنے میں انہیں چار گھنٹے تک کا وقت لگ رہا ہے لوگوں نے ٹرافک آفیسرز پر بھی الزام لگایا اور انہیں کہا کہ ٹرافک آفیسرز اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں مپا رہے ہیں ساتھی روڈ پر انکوچمنٹ کی وجہ سے بھی جام کی پریشانی پیش آ رہی ہے جو ہم نے حالی میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جو ہر ڈوڑا میں لیے تھے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں کہ ہم نے کچھ جو گاریوں کا روک جو ہے جیسے کچھ بھی گاریاں چاہے ہماری وہ چنتہ سائٹ سے آتی ہیں جائی سائٹ سے آتی ہیں یا ہماری ادھر ہنگار نو ایس سائٹ سے آتی ہیں تو ان کو ام نے ڈیسیجن لیا ہے تو یہ ہم جو ہے آرڈر ہی نہیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے کہ ان کو ایک پلان جو ہے وہ لے کے آئیں گے راجندر جی ہمارے ایڈیشنل ایس پی جو ہے وہ پلان لے کے آئیں گے اس کو ہم اپرو بھی کریں گے ہماری جو جانتا ہے ان کو بہت مشکلاتیں ہو رہی ہے اور جو ہماری ایڈیشن ہے وہ تو صرف آرڈر نکالتی ایکشن تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے آپ خوٹی جلدہ گھوڑ مالے جیے کیٹنی پرابلم ہو رہی ہے کہ کہنے کی بات نہیں ہے آئے دن یہاں پر ہر دن اور ہمیں خوشی ہے کہ ہاں ٹورس کر رہا ہے لیکن ٹورس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جام ہو رہا ہے کوئی سسم ہی نہیں ہے یہ میٹنگیں کرتے ہیں وہاں پہ یہ کرتے آرڈر نکالتے ہیں لیکن امپلیمنٹ جب تک نہ ہو تک کیا فائدہ پچھرے سال بھی یہاں پہ میٹنگ ہوئی بوڑنے لگے کہ یہاں پہ نو پالنگ زون ہے ہم سختی سے گفتیں گے لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں